اسلام علیکم ناظرین آج کی ہماری ویڈیو میں آپ کو ڈراماز کے سوپر ہیروز کے بارے میں جاننے کا موقع ملے گا کس طرح سے ڈراماز کے ہیرو ڈرامے کی پرموشن کا سہرہ اپنے سر لیتے ہیں تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیوز کا نوٹیفکیشن آپ کو ملتا رہے نمبر ٹین تیرے بن ڈراما سیریل تیرے بن میں کہانی کا مرکزی کردار ہے میر مرتصم خان یہ کردار وہاں جلی نے نبھایا ہے اگر یہ کہا جائے کہ ڈراما ان کی پرفارمنس پر ہٹ جا رہا ہے تو بے جانا ہوگا مرتصم بیوی کی بے وقفیوں اور غلطیوں پر پردہ ڈالتے نظر آتا ہے ڈراما سیریل تیرے بن کے شائقین اور ریٹنگ میں دن بر دن اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے اس ڈرامے کو نا صرف ٹی وی بلکہ ڈیجیٹل پلیٹ فارم یوٹیوب پر بھی سرچ کر کے دیکھا جا رہا ہے ڈراما سیریل کے مرکزی کردار شائقین کی دلوں میں گھر کر گئے ہیں جس کے بعد اب بھارت سے بھی ڈراما اور کرداروں کی تعریفیں آنے لگی ہیں سوشل میڈیا پر اس وقت ایک بھارتی کانٹنٹ کریٹر شبی سنگھ کی ویڈیو خوب وائرل ہے جس میں وہ کردار مرتصم پر دل ہارنے کا تعویٰ کر رہی ہے شبی سنگھ کا اپنی ویڈیو میں کہنا ہے کہ انہیں آج تک ایسا لڑکا نہیں ملا ہے اور میرب یعنی مرتصم کے مدد مقابل کردار ہے کہ مرتصم کو گھاس تک نہیں ڈال رہی نمبر نائن میرے ہمسفر ڈراما سیریل میرے ہمسفر میں حمزہ کا رول ویورس کا فیورٹ رول تھا ماضی کا ڈراما ہمسفر اور حالیہ دور میں پیش کیا جانے والا ڈراما میرے ہمسفر دونوں ہی ڈرامے اور اس کی جوڑیاں عوام میں بے حد مقبول ہوئیں خاص طور پر ڈرامے کے ہیرو ہمزہ نوجوان لڑکیوں کے آئیڈیال بن گئے اور انہوں نے اپنے جیون ساتھی کے لیے ایسے ہی کسی ہیرو کے خواب دیکھنے شروع کر دیئے جس طرح لڑکوں کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ ان کا جیون ساتھی خوبصورت ہو اسی طرح لڑکیوں کی بھی یہ خواہش ہوتی ہے کہ ان کا جیون ساتھی بھی سمارٹ ہینسوم اور خوش لباس ہو اور دیکھا جائے تو اس حوالے سے حمزہ بہترین ہے حمزہ نے شادی محبت کی وجہ سے نہیں کی تھی بلکہ ان کو حالہ سے محبت شادی کے بعد ہوئی تھی اور وہ بہت محبت کرنے والے شوہر ثابت ہوئے تھے جو ان کی عوام میں مقبولیت کا باعث بھی بنے تھے نمبر ایٹ فیری ٹیل آج کل ڈراما فیری ٹیل کے ہیرو کے چرچے ہر طرف ہیں فرجاد یہ ڈرامے کے ہیرو کا کردار ہے جسے حمزہ سوہل نے نبھایا پکولِ امید فرجاد ایک گھڑے آل ہے یہ کامیاب بزنسمن اصول پسند وقت کے پابند سچے اور کھرے آدمی کا کردار ہے جو اپنے اصولوں میں لچک نہیں رکھتا روایتی دل پھینگ عاشق مزاج ہیرو سے ہٹ کر یہ بہت ہی خوبصورت کردار تھا جس کی سنجیدہ سے شگفتگی نے ناظرین کو اپنے ساتھ باندے رکھا دھیرے دھیرے مسکراتا گھمبیر لہجے میں بات کرتا صبح دوپہر شام رات گئے غرضیے کے ہر وقت میٹنگ کرتا فرجاد اپنی میٹنگز کی زیادتی کے باوجود بہت بھلا لگا روایتی ٹاکسک کامچور نکم میں دل پھینک ہیروز سے ایسے ہیرو کی جانے بانا یقیناً خوش آئند ہے نمبر سیون چاند تارہ ڈراما سیرت چاند تارہ ایک روایتی لف سٹوڑی ہے سارم ڈرامے کے ہیرو کا کردار ہے جسے دانش تمون نے نبھایا یہ ایک ایسے انجینئر کا کردار ہے جو بے روزکار ہے اور اپنی بے روزکاری سے دلبرداشتہ ہونے کی بجائے آن لائن کام کرتا ہے سارم قدرے خود پسند انسان ہے جو اپنی سپیس کے نام پر اپنے رشنوں سے بھی نالا رہتا ہے کچھ مقامات پر سارم کا موقف درست نظر آتا ہے تو کچھ جگہوں پر اس کا موقف خلط ہے یہ ایک ایسا کردار ہے جو روایات سے ہٹ کر سوچتا ہے اور آگے بڑھنے کے لئے کچھ بھی کر سکتا ہے اس کے نزدیک زندگی کی پتنگ رشتوں کی جوٹ کارٹ کے زیادہ ہونچا اڑ سکتی ہے بہرحال یہ ایک خوبصورت کردار تھا جس کے ساتھ زندگی کے کئی پہلو جڑے ہوئے تھے اور دانش تیمور نے روایتی ٹاکسک ہیروز کے کردار سے ہٹ کر ایک تازہ کام کیا جو لوگ انہیں ویسے ہی کرداروں میں دیکھنے کے عادی ہو چکے تھے ان کے لئے اس کردار کو حضم کرنا آسان نہیں تھا نمبر سکس آسمانوں پر لکھا ڈراما سیریل آسمانوں پر لکھا کا ہیرو ایک سپر ہیرو ہے یہ ڈراما سیریل ان مردوں کے لئے موٹیفیشن ہے جو آؤٹ آف تفوی جا کر دوسروں کے ہلپ کرتے ہیں کچیہ یعنی سجل علی ایک متوس طبقے کی لڑکی ہے جو سادہ شادی شدہ زندگی کا خواب دیکھتی ہے بدقسمتی سے اس کے سسرال والے جہیز کی بھاری رقم کا مطالبہ کرتے ہیں کچیہ کے اہل خانہ جہیز کی ادائیگی کے قابل نہیں تھے والد کو توہین کے بعد بلاخر دل کا دورہ پڑا آلیان جو دراصل اپنے ملازم کی شادی میں آتا ہے وہ کچیہ سے شادی کر لیتا ہے کچیہ آلیان سے شادی کرتی ہے جو نکاح پر یقین نہیں رکھتا کیونکہ وہ اس سے صرف اس کی حفاظت کے لیے ایک معہدے کے طور پر دیکھتا ہے اور اب بھی اپنی درینہ منگیتر نتاشا سے شادی کرنے پر بزد ہے آلیان کے گھر والے ان کو بتائے بغیر ایسی لڑکی سے شادی کرنے پر پھٹ پڑے آلیان اپنی دادی کے قریب ہے آلیان یعنی شہریار منور صدی کی اپنی دادی کو مسئلے کے بارے میں بتاتا ہے ان کی دادی کا کہنا ہے کہ وہ اس معاملے کو حل کرنے کی کوشش کریں گی وہ اس بارے میں بات کرنے کچیہ کے گھر جاتی ہیں لیکن اس کے والد کی طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے وہ بات نہیں کر پاتی ان کا کہنا ہے کہ جب تک کچیہ خوش اور شادی شدہ ہے ان کے دل کی دھڑکن درحقیقت دھڑکتی رہے گی نمبر فائیو سراب یہ سائیکلوجیکل مسئلے پر بنا سیریل ہے یہ ایک بیماری اس کی زفرینیا کے بارے میں ہے سراب میں نہ صرف اس موضوع پر تفصیل سے لکھا گیا ہے بلکہ اس کی زفرینیا جیسے بیماری کیا ہوتی ہے اور اس کا علاج کیسے ہوتا ہے اس کو دکھا کر بتایا گیا کہ اس ڈرامے سے ایک اچھا میسیج لوگوں تک پہنچے ڈرامے کے کرداروں میں سمی خان اور سونیا حسین شامل تھے سراب کی خاص بات سمی خان کا ڈبل رول ہے ایک ہی کردار میں ایک اسفندیار منظر عام پر آتا ہے تو دوسرا جاتا ہے فرق صرف اتنا ہے کہ ایک اصل میں ہوتا ہے اور دوسرا اس کی بیوی کے تصور میں دوسرے والے خیال اسفندیار کے پیچھے بھی ایک بڑی مزیدار کہانی ہے جتنا یہ کیرنگ ہیرو ہے آپ کو لازمی اس پر کرشا جائے گا نمبر فور اشکیلہ ڈراما اشکیلہ ایک بہت ہی مشہور اور درکست ڈراما ہے جو کہ ہم ٹی وی پر نشر ہو رہا ہے اسٹرامے کے ستاروں کے نام ازان سمیخان ازلان یمنا زہدی یعنی ڈاکٹر عزیقہ رحمان اور سجل علی شنائیہ ہیں ازلان ایک امیر گھرانے کا فرد ہوتا ہے اور اسکا ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھنے والی لڑکی ہوتی ہے اور ازلان کے گھر میں اپنے بھائی اور ماں کے ساتھ کھام میں ہاتھ بٹاتی ہے ازلان کچھ مگرور سا ہوتا ہے اور اسکا کی چھوٹی چھوٹی باتوں کو بتنگڑ بناتا ہے ازکا اور اس کی ایک دوسرے کے ساتھ بلکل نہیں بنتی ایک دن ازلان کا دوست ازکا کی ساتھ بتتمیزی کر لیتا ہے جس پر ازکا اور ازلان کا جھگڑا ہو جاتا ہے اور وہ ماں بیٹی وہاں کام کرنا چھوٹ دیتے ہیں شنائیہ جس نے اس ٹرامے میں ایک جرنلسٹ کا رول کیا ہے ازلان سے بہت محبت کرتی ہے مگر ازلان کے دل میں ایسا کچھ نہیں ہوتا وہ شنائیہ کو صرف اپنی بیسٹرن ہی مان رہا ہوتا ہے مگر بعد میں اسے بھی شنائیہ سے محبت ہو جاتی ہے اور ان دونوں کی شادی ہو جاتی ہے شنائیہ ازکا اور اس کے گھر والوں کے ساتھ ہونے والے زیادتیوں کا بدلہ لینے کے لیے ان لوگوں کا ساتھ دیتی ہے جس میں وہ ماری جاتی ہے ازکا اور ازلان کی کنٹریکٹ پر شادی ہو جاتی ہے کیونکہ ازلان کی ماں کو گردے کا کیونکہ ازلان کی ماں کو گردے کا مسئلہ ہوتا ہے اور وہ اپنا گردہ ازلان کی ماں کو دینا چاہتی ہے جو کہ صرف اسی صورت میں ممکن تھا کیونکہ قانونی طور پر ایک فیملی میمبر ہی ڈونیٹ کر سکتا ہے نمبر تھری ہمتوم ڈراما ہمتوم کی بات کریں تو آدم ایک لڑکا ہے جو مختلف میدانوں میں برسرے پیکار ہے یہ ایک ذمہ دار اور محضب مرد کا عقص پیش کرنے والا کردار ہے آدم جہاں تعلیم مدان میں کامیاب ہے وہیں اپنے کردار کی دیگر خوبصورتیوں کے باعث پسند کیا جانے کے قابل ہے یہ کردار ہمارے معاشرے میں موجود ان مردوں کو کچھ سوچنے پر مجبور کرتا ہے جو اپنی مردانگی کے زم میں کوئی بھی گھرلو کام کرنا باعثیار سمجھتے ہیں آدم کا اپنی ماں کے ساتھ گھر میں کچن کے کام کرنا صفائی کرنا اپنے بھائی کے ساتھ ریسٹورنٹ سنبھالنا اور اپنی فیملی کو فانانشلی سپورٹ کرنا یقیناً ان لڑکوں کے لئے مثالی ہے جو اس عمر میں منفی سرگرمیاں میں مبتلا ہو کر اپنی شخصیت تباہ کر لیتے ہیں نمبر ٹو چودری اینڈ سنز فیمس ڈراما چودری اینڈ سنز کا ہیرو بلال چودری اور بلو چودری اور بلو بوائے کا کردار قابل اداکار عمران اشرف نے ادا کیا یہ ایک ایسے نوجوان کا کردار ہے جو بے فکر اور منموجی انسان ہے جو اپنی تعلیم اور مستقبل کے معاملات میں شاز ہی سنجیدہ نظر آتا ہے اس کی زندگی اور تمام معاملات اس کے دادا جان کے گرد گھومتے ہیں کسی بہترین دوست کی طرح یہ ہر معاملے میں اپنے دادا جان سے مشاورت کرتا ہے اسے اپنے دادا جان سے اس قدر عشق ہے کہ انہیں ایزا پہنچانے والے کو معاف کرنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا کہانی میں ٹریس تاباتا ہے جب کسمت اسے ایسے دھراہے پر لاکھڑا کرتی ہے کہ اسے اپنے دادا سے محبت کا امتحان دینا پڑتا ہے درمیان میں کچھ مناظر ایسے تھے جن میں نومل ڈائیلوگز بھی ڈسکو سٹائل میں ادا کیے گئے جو جمع نہیں بطور شہر آخر ایک ساتھ میں بلو نے ایک ذمہ دار انسان کا جو کردار نبھایا وہ بہت امدہ رہا یوں اس کردار نے سب کے دل جیت لیے نمبر ون پریزاد پریزاد ایک سوپر ہیرو ہے ڈرامے کی کہانی مرکز ذکردار پریزاد نام نوجوان کے گرد گھومتی ہے جسے بچپن میں ہی اپنی رنگت غربت اور نام کی وجہ سے زندگی بسر کرنے میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے لیکن بعد میں حالات ایسے بدلتے ہیں کہ وہ کامیابیوں کی منزلیں تیہ کرتا ہوا سب کو پیچھے چھوڑ دیتا ہے ڈرامے میں پیسے کی اہمیت اور ظاہری خوبصورتی کو ترجیح دینے والوں کو بھی آڑے ہاتھوں لیا گیا حاشم ندیم کی مقالمے اور شائری بھی لوگوں میں مقبول ہوئی جبکہ آخری کس تک لوگوں کو یہ تجسس بھی رہا کیا آیا پریزاد کو اس کی پری ملے گی یا نہیں ڈرامے میں پریزاد کی بہن سجدہ کا کردار ادا کرنے والی اداکارہ کرن تابیر نے آخری کس نشر ہونے کے بعد ٹریٹ کرتے ہوئے لوگوں کا شکریہ ادا کیا ان کا کہنا تھا کہ ڈراما دیکھنے والوں نے بہن بھائی کے درمیان جذباتی مناظر کو پسند کیا وہ ان کی مشکور ہیں تو یہ تھا ہمارا آج کا کاؤنٹڈاؤن جو کہ سپر ہیرو ڈراماز پر مبنی تھا ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اپنا فیڈبیک دینا بلکل مت بھولیے گا اللہ حافظ